امران خان کا 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختون کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کہا ملکی خاطر اپنی دونوں اسمبلیاں قربان کر رہی ہیں پرویزلاہی اور محمود خان کا ساتھ دینے پر مشکور ہوں لیبرٹی میں کارکنوں سے ویڈیو لنک خطاب کہا نہیں چاہتے یہاں سی لنکا جیسے حالات پیدا ہوں قومی اسمبلی میں جا کر اپنے استیفے منظور کرائیں گے نون لیگ پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے سرکرم وزیر اعلیٰ اور سپیکر کے خلاف تحریکی ادمی اعتماد دانے کی تیاری ارکان نے دستخط کر دیئے وزیر اعظم نے تحریک جمع کرانے کی منظوری دیتی سبائی وزیر حسنین وحادر درشک وزارت سے مستعفی سبائی کابینہ کو استیفہ بجوا دیا کابینہ اجلاس میں حسنین درشک کی وزیر اعلیٰ سے تلک کلامی ہوئی وزیر اعلیٰ نے اجازت کے بغیر گفتگو سے روکا تو سبائی وزیر گفتگو سے روکا تو سبائی وزیر گفتگو سے میں آگئے احتجاجن اٹھ کر چلے گئے وزیر اعلیٰ صوبے کی بیوروکٹریسی پر مہربان سنکاحوں میں پلچاس فیصد مزید اضافے کی اصولی منظوری سیول سیکیٹریٹ الاؤنس میں اضافہ گریڈ ایک سے گریڈ وائز تک کیا جائے گا اضافہ سیول سیکیٹریٹ الاؤنس بڑھانے پر کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی بادشاہت اپنوں کو نوازنے کے لیے تمام حدیں بار کر دی سرکاری گھر ایلوٹ کرنے کے لیے ایک سو سے زائد ڈائریکٹیو جاری سی ایم کے دوزار تئیس کوتے میں بھی تمام گھر ایلوٹ کرا دیئے گجرات مندی بہاودین کے ملازمین کے لیے زیادہ ڈائریکٹیو جاری کیے گئے اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا توفان پندرہ کلو والا آٹے کا تھیلہ انچاس روپے مزید مہنگا قیمت ایک ہزار چھسو نینیانوے روپے ہو گئی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ بھی بیس روپے مہنگا کریانہ فروشوں کو چینی اکیانوے روپے چالیس پیسے میں ملے گی پر چون میں چینی دو روپے مہنگی ستانوے روپے کلو تک جا پہنچی چیف ایگزیکٹیو لیک سٹی گوہر ایجاز کا دی ٹرسٹ سکول کو چار ہزار سکولرشپ دینے کا اعلان تقریب سے کتاب میں گوہر ایجاز نے کہا کہ آج دی ٹرسٹ کول میں آنا اعزاز ہے فاروق نصیم نے آج ہیرے چن کر گتھے کر دیئے لاہور رنگ روڈ ایس ایل تھری منصوبہ تاخیر کا شکار پنجاب حکومت کی ادم دلچسپی کے باعث منصوبے کی لاغت بیس ارب تک جا پہنچی میگا پروجیکٹس کی لینڈ اکوزیشن پر آج ارب روپے خرچ کیے گئے تھے حکومت جانے کا خوف یا مفادات کا تحفظ لاہور ماسٹر فلین دوزار پچاس لاہور ماسٹر فلین دوزار پچاس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیس دسمبر کی ڈیڈ لائن محکمہ محولیات انیس دسمبر کو وامی شنوائی کی ریپورٹ مرتب کرنے کے لیے اجلاس کرے گا ریپورٹ کے بعد پوری ماسٹر فلین سکروپنی کمیٹی کا اجلاس ہوگا سنتوں کی ترقی کے لیے نئی نسل کو زدید تعلیم دینے کا فیصلہ ایشیائی ترقیاتی بینک محکمہ انڈسٹریز کو دس کروڑ ڈالر کرس دے گا پنجاب سکل ڈیولپمنٹ اٹھورٹی کے تحت نئے کورسز کا اجرا کیا جائے گا ٹیپٹا میں پچاس ہزار نوجوانوں کو عملی تربیت دی جائے گی پانس ہزار سے زائد سکولوں میں سربراہان کی اسامیہ کالی انتظامی اور تعلیمی معاملات دھپ ہو گئے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مستقل سربراہان کی تائناتی کا حکم ایڈوکیشن اٹھورٹیز سے اساتذہ کا ریکارڈ طلب ایک سے زائد نام پر مجود پرائیویٹ سکولوں کی ریجسٹریشن میں تجدید نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ ایک برانچ کی مختلف ناموں پر ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی مہکمیتالین کے مطابق سکول مالکان کے نام پر ریجسٹریشن ہونے سے تصدیق کا عمل آسان ہوگا میٹرپولیٹن کورپوریشن لیسکو کی بارہ کروڑ کی نادہ ہندہ نکلی بزلی منکتے انتظامی امور بری طرح متاثر میٹرپولیٹن کورپوریشن اور لیسکو آمنے سامنے آگئے فائر برکیٹ کی گاڑیوں کے لیے پانی بھرنا بھی ناممکن ہو گیا لیسکو نے دوسرے محلے میں سٹریٹ لائٹس کی بزلی کاٹنے کی دھمکی دے دی پنجاب حکومت نے تیرہ افسران کو اگلے گریڈز میں ترقیوں دے دی سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کیر ڈاکٹر احمد جعبید کازی کی گریڈ 21 میں ترقی ہو گئی سیکیٹری لٹریسی وزیو اللہ کنڈی شامل نادر چٹھا سوہیر اشرف محمد اسمان کی گریڈ 20 میں ترقی مسرق جبین اور محمد علی رندھاوہ کو بھی گریڈ 20 مل گیا آئی جی شکایات سیل سے سائلین کو ریلیف ملنے لگا اونلائن شکایات پر تین ہزار سے زائد مقدمات درج آلہ افسران کی دائت پر پچاس ہزار سے زائد درخواست کزاروں کی دات رسی کی گئی مکان کے شیشے اور ہینڈل خراب لگانے کا معاملہ ناصرولہ الیمینیم ڈیکوریشن ڈاؤنشپ کے خلاف 21 لاگ خرجانے کا دعویٰ چنگی عمر صدوک عبداللطیف نے سارف عدالت میں دعویٰ دائر کیا عدالت نے شاپ کے مالک کو آج طلب کر لیا اسحاد دار اور مفتہ اسمائیل نے ملکی معیشت کو مزاک بنا لیا رہنما پاکستان تیریک انصاف اماد ازر کی گفتگو کہا ملکی استحکام کا واحد حل فوری انتخابات ہیں گورنر بلیگو رحمان سے یو ایس کانسلیٹ جنرل ویلیم میکنوئل کی ملاقات پنجاب اور امریکی ریاست کلیپورنیا کو سسٹر سٹیٹ کرا دینے کے معاہدے پر گفتگو امریکی کانسلیٹ کی پولیٹیکل اینڈ اکنومک چیف کیتھلین بھی وہاں پر موجود تھی رہنما پیپلز پارٹی سمینہ خالد گرکی کی زیرسدارت خواتین ونگ کا اسلاس کارکنوں کو درپیش مسائل پر تبارلہ خیال لاہور، ساہیوال، اکارا، پتوکی کی عدداران کی شرکت رہنما تیرک انصاف ملک سرفراز حسین خوکر کی کارکنوں سے میٹنگ حلقے میں سیاسی سرگرمیوں پر تبارلہ خیال بیس ایڈیشنل سیشن ججز کا تربیتی کورس مکمل جیڈیشل اکیڈمی میں ججز کے عزاز میں الویدائی تقریب ڈریکٹر اکیڈمی تاریخ افتخار نے سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے ایڈیشنل سیشن جج ندیم عباد ساکی، کاسیم علی بٹی، امران نظیر چودری، تنویر احمد شامل ایڈیشنل سیشن جج محمد اشرف، آریف ایاد، کامران احمد کورس کرنے والوں میں شامل زلہ انتظامیہ کی گیر ضروری کیسز خارج کرنے کا معاملہ جیڈیشل اکسران کو اون لائن لیکچر دیا گیا جسٹس جواد حسن کا گزرار ڈیویزن کی ججز کو اون لائن لیکچر ایڈی واسٹا گفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، ریونیو کلیکشن اور آپریشن ون کی کارکردگی کا جائزہ ڈریکٹر ریونیو میاں مونیر، محمد دانش، سوہیل چیما، سوہیل سندو کی سرکت ایڈی واسٹا کی چار ہزار کلومیٹر سیویز لائنز مرحلہ وار مکمل کرنے کی ادایت ویٹنری یونیورسٹی راوی کیمپس میں گرلز ہوسٹل کا افتا تھا سبائی وزیر لائنز ٹوک سردار شہاب الدین نے فیدہ کاتا وائس چانسلر ویٹنری یونیورسٹی، ڈریکٹر جنرل ریسرچ سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھی سبائی وزیر نے ہوسٹل میں شجرکاری مہم کے تحت خودہ بھی لگایا پریسمس کی آمد، وزیر آزم کی ہدایات پر یوہنہ آباد میں یوریلیٹی سٹور کھل گیا ایم این اے رانہ مبشر اقبال نے افتاہ کیا تاریخ جاویز، اشتیاغ گل، طلحہ خان سمیت دیگر بھی موجود تھے ہائی کورٹ کے تین ججز، اجائب گھر کی دیکھ بال کے لیے مقرر اجائب گھر کی سپروائزری اور تعمیر مرمت کے لیے کمیٹی کی تشکیلی نو جسس جواد حسن سربراہوں گے، جسس انوار الحق پنو اور جسس رسال حسن سید کمیٹی میں شامل اٹلی کے معروف تاجر سید اصد بخاری کے اعزاز میں زہرانہ سابق ڈیپٹی میئر راو شہاب الدین نے احتمام کیا سینئر صحافی سویل وڑائی سلحابر کی خالگنساری سمیت دیگر کی شرکت زین العابدین، مئیز میر، عدیل نقوی، زکاہ گنمن، عثمان بازوہ بھی موجود تھے وفاقی وزیر، مذہبی امور، بفتی عبدالشکور کی لاہور چیمبر آف کومرس میں آمد صدر کاشر فنور، سینئر نائب صدر زفر محمود چودری سے ملکات اگزیکٹیف کمیٹی میبران، تنمیر اجاز، راجہ، حسن اختر اور ندین ملک بھی موجود تھے پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں تقریب تقسیم احسناد، ڈی آئی جی آپریشنز نے اچھی کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں میں تاریخی احسناد دی ملزوان کی گرفتاری پر ڈولفن کے پندرہ اور پیرو کے ساتھ اہلکاروں کو تاریخی احسناد اور نکد انعام دیا گیا ریکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی رائیوان روڈ کیمپس میں کونوکیشن، گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی بطورے مہمانے خصوصی شرکت ستر میں کونوکیشن میں چار سو چھبیس طلبہ کو نگریان دی گئیں لاہور میڈیکل اینڈینٹل کالیج کا کونوکیشن چار سو دس میڈیکل اور دو سو پچاس دینٹل گیجویٹس میں دیگریان تقسیم کی گئیں پروفیسر ڈاکٹر ایسن وحید راتھوڑ سمیت دیگر کی بھی شرکت پاک ٹورک موارف انٹرنیشنل سکول اور کالیجز قیابانی امین کیمپس میں سپورٹس پیسٹیول طلبہ نے مارچ پاسٹ زمبا جمنیسٹک جمپنگ میں حصہ لیا سی ای او خیابانی امین فوسائیٹی ساہر رشید کی شرکت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیوارسٹی میں بیسک لیپروسکوپک سکلز پر ورکشوپ رکھی گئی وائس چانسلر پروفیسر میں مدیاز کا لیکچر پروفیسر اسکر نکی پروفیسر عبرال اشرب پروفیسر امیر افضل سمیت دیگر بھی شرک ہوئے ویمن جیمبر آف کومرس میں ایک پروفیسر کے حوالے سے تقریب بکھی گئی کرسٹین بزنس فیلوشپ نے احتمام کیا سہر ملک نیلو پر سکندر آئیشہ قرم سمیت دیگر بھی شرک این ایس پی سی میں امریکی کاؤنسل جنرل کے جیرے احتمام ینگ گلز کوچنگ کیم امریکی کاؤنسل جنرل نے بھی کرکٹ کھیلی تقریب کے کتاب پر لڑکیوں میں میڈلز بھی تقسین کیے گئے